آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شہر اکارٹ کراچی کے ایسے علاقے میں جہاں پہنچ کر آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ آپ پاکستان کی بجائے افغانستان کیسے پہنچ گئے یہاں اٹھارہ سو گھر اور آٹھ سو کے قریب دکانات ہیں لیکن آج تک اس علاقے میں نہ ہی کبھی چوری ڈکیتی کی کوئی واردات ہوئی ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا بلکہ لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز ادا کرنے چلے جاتے ہیں یہاں کے کھانے مسالہ جات کپڑے برطن سب کچھ افغان کلچر کے مطابق ہیں حتی کہ یہاں پر جانور بھی افغانی نسل کے ہی پائے جاتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس علاقے کا نام بھی منی افغانستان ہی رکھا گیا ہے یہ افغانستان کی کمی کیوں نہیں محسوس ہوتی یہاں پہ ایدھر بھی سارے سے بچ بائی جیسے مفرق نہیں پڑتے افغانی اور پاکسترین اور دو نمالے بائی ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیجیٹل پاکستان کی ساتھ میں ہوں آپ کا ہوس جواد زہیر اباسی ناظرین گرامی شہر اقاعد سے میں آج آپ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہوں جس کوئی کہا جاتا ہے بینی افغانستان تمام تر کلچر افغانستان جیسا تمام تر ماحول افغانستان جیسا کھانا پینا افغانستان جیسا تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کن کن پرابلمز کا سامنا ہے یا پھر یہ لوگ آپ نے کس قدر خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ شکر ہے لگ آپ کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں میرے تو پیدائش ہی یہاں پر ہوگی یہ سب اچھا آپ پیدائش ہی سیریے پر رہے ہیں تو پھر تو آپ کے سیریے سے ہر ہر حوالے سے پتا ہوگا یہاں پر انشاءاللہ بلکل سسٹم ہی کچھ آلے کے ہمارے سارے بھائی ہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں سارے ایک ہی بیٹھتے ہیں ایک ہی جگہ کھانا کھاتے ہیں شادیوں پی پی جاتے ہیں ہمارے معاول سے کوئی تینشن نہیں ہے یہاں پر ہم لوگ خوش ہیں بلکل اچھا جسرا اوورال مارکیٹ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر خالص غزہ غزہ نہیں ملتے ہمیں آپ نے بلکل معاول کے مطابق گوش نہیں ملتا ہمیں روٹی بیسے نہیں ملتی جیسے ہمیں کھانی چاہیے تو آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر اچھی روٹی اچھا کھانا اچھا گوش ملتا ہے بلکل ملتا ہے سر بلکل کھانا بھی صحیح ہے یہاں کا گوش بھی صحیح ہے یہاں کا کہاں کھاں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں شاپنگ کر کے یقین کر کے پوری کراجی سے لوگ یہاں سے ہی شاپنگ کر کے جاتے ہیں اچھا یہاں پر ٹوٹل دکانے ہیں کتنی ٹوٹل تو اٹھارہ سو فلیٹ دکانے ہارٹس ہوئے اچھا اٹھارہ سو فلیٹ ہیں اور آٹھ سو دکانے ہیں اچھا یہاں پر یہ جو آنے والے لوگ ہیں یہ ٹوٹلی انہیں اٹھارہ سو فلیٹوں کے ہیں یا ادھر ادھر سے بھی آتے ہیں بہت لوگ کھاں کھاں سے لوگ آتے ہیں کوئی مہاں صدر سے آتے ہیں کوئی موڈرویل سے آتے ہیں کوئی ماجر کم سے آتے ہیں مختلف شہروں سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں شاپنگ کر میں اچھا یہاں پہ آپ کو پرابلمز کیا گیا پیش آ رہی ہے کچھ پرابلم نہیں ہے سرین پھوچاری زندگی نہیں نہیں کچھ نہیں مینی افغانستان میں میں ایک گوش کی مارکیٹ میں آیا ہوں اور اس میں ایک گوش کی لگان ایسی ہے کہ جس میں بکرے ہی بکرے لگے ہوئے زبا بھی کیا ہوا ہے کھال بھی اتا رہی ہے مگر ایک بکرا ہمیں آج بلکل عجیب و غریب نظر آیا ایسا بکرا آج تک ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا ایون کہ ارتغل ڈرامے کے اندر بھی نہیں دیکھا وہ بکرا آپ کے بالکل سامنے ہی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیسے بنایا گیا اس کے اوپر کھال بھی ہے کھال اتری ہوئی نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے بال جلائے گئے سو آئیے اس دھکان کے مالک سے بات کر اچھا یہ اتنے سارے بکرے آپ کے بیک جاتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ بج جاتے ہیں روزانہ تقریبا آپ کے کتنے بکرے بیک جاتے ہیں الحمدللہ بیس پچھیس ایسے بک جاتے ہیں اچھا یہ بکرے بھی نہیں ہے تو دمبے دمبے ہمارے پاس اکثر الاسف میں پتھان رہتے ہیں تو اس کے شوق کے مطابق ہی کٹنا پڑتا ہے دمبے بہت کٹنا ہے اچھا یہ جو بکرا مجھے نظر آ رہا ہے یہ بلکل ایک ڈکی والا بکرا ہے ٹھیک ہے دمبے آئیے نا تو اس کے اوپر سے سکن اتاری بھی نہیں ہوئی اس کو آپ نے کیسے بنایا ہے اس کو کہتے ہیں بھنا ہوا گوشت بھنا ہوا گوشت یہ ابھی سے بھنا ہوا یا مزید بھنا پڑے گا اس کو مزید بھنا پڑے گا اس کے ساتھ بہت خواری کرنا پڑتا ہے پہلے اس کو کٹ کے اس کے خون نکل جائے جان نکل جائے پھر اس کو اگلے پانی کے اندر دال کے اس کے جو بال ہم نوچتے ہیں بعد میں اس کو گیس سے جلا دیتے ہیں پھر پھر کیا کرتے ہیں پھر اس کو گیس کی ذریعے اس کو جلا دیتے ہیں گیس کی ذریعے اس کو جلا دیتے ہیں اس کے بعد سیل کرتے ہیں پھر اس کو سیل کرتے ہیں دو کلو پانچ کلو دس کلو لوگ لیتے ہیں اچھے اتنے خوبصورت نان آپ کیسے بنا لیتے ہیں چیز ہے کاریگر ہوتا ہے یہ بناتے ہیں کیونکہ وہ کاتے نرم رہتے ہیں دو دن تک یہ سخت نہیں ہوتا ہے یہ روٹی کتنے کی ہے یہ پچاس والا ہے یہ پچاس والا ہے ایسا کہ بڑا والا ہے یہ ایک روٹی کھا لیتے ہیں اچھا اس روٹی کے اندر آٹی کے علاوہ اور کیا ڈالتا ہے اس میں چینی ہوتا ہے اور تھوڑا سگی ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے دودھ وغیرہ دودھ وغیرہ نہیں ہوتا ایسا کہ اپنے والا کی چینی ہوتا ہے تو بغیر سالم کی ہم اس کو کھا سکتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ چینی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو باسی ہیں ان کے ہاں جب کوئی مہمان آجائے تو اسے کاوے کے اندر چینی نہیں ڈال کے دی جاتی ہے بلکہ ساتھ میں شہد توفیاں گھڑ اور ڈرائی فروٹ رکھا جاتا ہے تاکہ آپ ایک چس کی کاوے کی لگائیں اور اوپر سے آپ ڈرائی فروٹ کھائیں سو آئیے ہم ڈرائی فروٹ کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہی ہے اسلام علیکم اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے یہ ایسا ہی ہے ہم لوگ تم ایمان کا بڑا نواز کرتے ہیں اور بھائی بندی والا بات یہ کہ ہم لوگ اچھینی میں استعمال نہیں کرتے ہیں یہ بادہ پستہ رو رو مکا کہ پٹا ہم تو یہ استعمال کرتے ہیں تم کو بتا ہے بھائی اور باقی امال حاصب جو نہیں ہو کیا کہتے ہیں جنت ہے ہمارے لئے بلکہ زبردست موزہ موزہ ہے آپ کا بیا والا حاصب میں چکر لگاؤ آپ لوگوں موزہ نہیں ہے تو آپ بول لینا اچھا آپ نے یہ اتنی سارے ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں تو کیا یہ بڑے بھی ٹافیاں کھاتے ہیں یا بچے ہی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں بڑے تو شوق سے کھاتے ہیں بچے تو باد میں کھاتے ہیں اچھا ہم نارمل ہی جو مارکیٹ سے ٹافیاں ملتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹافیاں ان سے ہٹ کہیں یہ ایران سے آتے ہیں ہمارے اپنے ہاتھ کے بناتے ہیں ہم نے خود چینی سے بناتے ہیں اچھا جنین چیز بنتے ہیں دو نمبر چیز نہیں بناتے ہیں جیسا کہ آمومن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کھانے کے بعد جو کھانے پیتے ہیں کھاوے کے ساتھ یہ ڈرائی فروڈ استعمال کرتے ہیں میں مانو دیکھو ہم کو دیکھو ہمارے بھائی کو دیکھو دیکھو کتے لال لالے اچھے ڈرائی فروڈ کھاتے ہیں اس لئے لال لالے بھائی اس طوری ہے اس طوری ہوتا ہے دیکھو ہوتا ہے اسلام علیکم چاچہ آپ اس سیریے میں کتے عرصے سے رہ رہے ہیں میں تقریباً تیس سال ہو گئے اچھا وہ بھائی بتا رہے تھے کہ آپ یونین کے ساتھ بھی پیتیس سالوں سے ہیں تقریباً مجھے یونین کے ساتھ بھی تعلق ہے اچھا مجھے آپ یہ بتا ہے کہ یہ ایریا کتنا سیو ہے پروٹیکشنلی چوری ڈکیتی کے حوالے سے نہیں ماشاءاللہ کوئی چوری ڈکیتی چھوٹی موٹی چوریاں اور یہ پاکستانی اور اگوانی بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں کھانے پینے سے پاکستانی خوراگ بھی ملتی ہیں کافی ملتی ہیں پورے اندرونے کری سے لوگ یہاں آتے ہیں رات کو آپ دیکھیں رات کو میں دخاؤں آپ کو تین ہوتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے کہ یہاں جگہ نہیں ہوتی جیسا کہ آپیں اپ غانستان سے یہاں پر آئیںoup مِنِ افغانستان میں آپ کو افغانستان کی کمی محسوس ہوتی ہیں یہاں پر نہیں کیوں ونہے محسوس ہوتی چکتنی ایسے نہ کہ آپ دادتے ہیں بس بھائی جیسے ہیں وہ فرق نہیں پرتے آفغانی اور پاکسترین دونہ مالے بھائی ہیں ایک ہی ہے ماشاءاللہ ایک ہی ہے بالکل سے ایک ہی ہے وہ اس کا فرق نہیں ہے اچھا جیسا کہ آپ بھی بلونگ کرتے ہیں افغانستان سے یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کو کچھ کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ جو افغانستان میں تھی یہاں پر نہیں ہے نہیں بھائی کوئی مز نہیں ہوتے ایسے کون سے اچھی چیز ہے کہ جس سے آپ کا یہاں پر دل لگا ہوگا ہے وہی چیستی سب کے انسانوں کا دل لگاتا ہے اچھا خانہ پینہ آپ کو افغانستان ملا مل جاتا ہے یہی پر بھی ملتے ہیں وہی پر بھی ملتے ہیں خانس گزا یہاں پر مل جائے ہیں جی بھائی بیو بچے بھی آپ کے یہی پر ہیں آپ اپنے افغانی بھائی جو یہ منی افغانستان سے باہر رہ رہے ہیں ان کو کی پیغام دینا چاہیں گے آہ نا کیوں نہیں بولو خدا مسلمانہ ایکی دا بار ملکاز یہ پیغام میز کی بیادر ہے آر جائے باشا خوش باشا ہے میں اس ٹیم میں آپ کو لے کر آیا ہوں منی افغانستان کے اندر بڑے سے ہوتل کے اوپر جو کہ منوں کے حساب سے گوش بناتے ہیں اور مہمان لوگ وہ جو باہر سے آئے ہوئے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آکے کھانا کھاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور یہ آپ دیکھیں کس قطر زبردہ سنداز سے کھانا تیار کیا گیا ہے اور یہ چاول آپ کو نظر آرہے ہیں جو دنیا کی ورلڈ سے مز ڈیش ہے جسے کابلی پلاو کے نام سے دنیا جانتی ہے آئیے ہم اسے پریپیر کرنے والوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا یہ کیا ہے یہ بکری کا گوشت ہے دمبے کا ہے اچھا یہ دمبے کا ہے یہ تو اتنی بڑی بڑی بھوٹی ہیں تو آپ نے اسی طرح درام میں دیکھیام بڑے بڑے پیس آتی ہے اچھا یہ پوری ایک پیس دال کے نیئے جن ہی پیس چھاوال بھی دہتے ہیں چھاوال بھی دہتے ہیں چھاوال بھی دہتے ہیں چھاوال کے بغیر چھاوال کے بغیر ایک بڑا بیس کےتنے کا اعتا destroying mailing?」 چھاوال ہے ہم نے گاجرے بھی ڈالی وی کشمش excepting اور اتنی بڑی بڑی بھوٹے Can یہ کیسے پلیٹ دیتے ہیں یہ چھوال کا پلیٹ ہے تین سا روپے کا ہے تین سو روپے کا ہے اچھا یہاں پر آپ کے پاس عموماً یہ جو منی افغانستان ہے الاسف سکوائر کے اندر کہہ رہی ہے یہی لوگ کھانا کھانے آتے ہیں یا باہر سے بھی آتے ہیں باہر سے دور سے لوگ آتے ہیں چھو سے کھانا کھاتے ہیں سب سے زیادہ رش آپ کے پاس کس میں پڑھتا ہے سب سے زیادہ رش نو وجہ دس بجے راب رش راب کو زیادہ رش مینی افغانستان کی جو یونین کا آفیس ہے اس یونین کے مرکزی آفیس میں یہاں پر ہمارے پاس ایک بابا جی بھی ہیں جو اس پورے ایریے کو ویل فر کے دور کے اوپر پانی دے رہے ہیں مین اور وارٹر کی بڑی بوٹل کتنے کی دے رہے ہیں آپ بیس روپے گا اور چھوٹی دس روپے گا یہاں پر آپ کو کوئی پرابلم کوئی پریشان نہیں 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 ہم سنچیہ سے یہاں رہ رہے ہیں سنچیہ سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں بچے بھی آپ کے یہاں پر رہتے ہیں بچوں کا بچے بھی در یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایریہ پرسکون ہے یہ سکون ہے سکون نہیں ہوتا تو پھر ہم یہاں رہتا تھا کسی قسم کی کوئی چوری چھوٹی ہے کسی قسم کوئی وہ نہیں ہے خالی یہ گن کچھرے یہ چیزی بیسی جو ہے نا یہ آلات جو بناوا ہے سات آٹھ مینے سے جو بناوا ہے تو یہ مسئلے پانی کا کچھرے کا یہ چیزو کا باقی کوئی کسی قسم کا کوئی چوری کوئی ڈھاکہ کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے اور سب لوگ سکون میں رہ رہے ہیں رات دن مارکٹ کھلا ہوتے ہیں یہ تھا منی افغانستان یہاں کے لوگوں کا آپ نے پر امن جذبہ بھی دیکھا محبت بھی دیکھی مہمان نوازی بھی دیکھی یہ لوگ اس دنیا کے اندر خوش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس افغانستان میں اور اس افغانستان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا یہاں پر بھی ہمیں خالص غزائیں بہترین قسم کا گوشت پر امن رہائشیں اور محبت بھرے لوگ نظر آتے ہیں اور بلتے ہیں ناظرینی گرامی اگر آپ کو منی افغانستان کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہمیں کومیٹ کیجئے ہم دیں گے آپ کے کومیٹ کا جواب سو ڈیجیڈل پاکستان سے آپ نے ہوسٹ جواد زہیر عباسی کو کیمرہ مین حضائفہ عباسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ